کرونا کی تیسری لہر کو لے کر دیش کے دو بڑے سنستانوں کے ویگانک بڑھ گئے ہیں انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ کے پرموک ویگانک پروفیسر سمیرن پانڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ اگلے تین ہفتوں میں یعنی کہ اگست کے ان تک دیش میں کرونا کی تیسری لہر آ جائے گی انمان لگایا گیا ہے کہ اس دوران ہر روز ایک لاکھ سنکرمت ملیں گے یہی نہیں انہوں نے کہا کہ اگر وائرس کا سروب بدلا تو استثیب بہت خراب ہوگی ادھر آئیٹ کانپور کے پروفیسر منند اگروال نے اس سے الٹ بیان دیا ہے انہوں نے تیسری لہر کے خطناک ہونے کی آشنکہ کو خارج کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ بھارت ہرڈ ایمیونٹی کے نزدیک ہے اس لیے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر تیسری لہر آتی بھی ہے تو وہ دوسری لہر جیسی بھیانک نہیں ہوگی آئی سی امار نے کہا ہے کہ آئی سی امار کے پرمک ویگیانک پروفیسر سمیرن پانڈا نے آشنکہ جتائی ہے کہ بھارت میں کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر اگست کے ان تک آ جائے گی اس دوران ہر دن لگ بگ ایک لاکھ کیس آئیں گے اگر وائرس میں آگے بدلاو نہیں ہوا تو تیسری لہر پہلی لہر جیسے ہی ہوگی اگر وائرس نے روپ بدلا تو استثیب بہت خراب ہو سکتی ہے پروفیسر پانڈا کا مانا ہے کہ کم ٹی کا کرن در اور لاکڈاؤن میں چھوٹ کے کارن کرونا کیس میں تیزی سے وردھی ہو سکتی ہے تیسری لہر کا خطرہ بھاپنے کے لیے ایمپیریل کالیج لندن اور آئی سی امار نے گڑتی موڈل کا سہارا لیا ہے تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے آئی سی امار کی صلح لوگوں کو ابھی سے شادی سماروں اور پارٹی میں جانے سے بچنا ہوگا ماسک اور سینٹائزر کا ہمیشہ پریوک کرنا ہی ہوگا بے وجہ باہر نکلنے اور گھومنے سے بچنا ہوگا زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کرانا ہوگا آئی آئی ٹی کانڈپور کے پروفیسر نے کیا دعویٰ آئی آئی ٹی کانڈپور کے پروفیسر مرند اگروال کا دعویٰ ہے کہ دیش ہرڈ ایمینٹی کی محانے پر کھڑا ہے اس ٹی بہت جلد تیسری لہر آرنے کی پربل سمبھابنا نہیں ہے وہ پروفیسر اگروال کا کہنا ہے کہ اگر بھارت میں تیسری لہر آتی بھی ہے تو یہ دوسری لہر جیسی بھائی آوان نہیں ہوگی پروفیسر اگروال نے mathematical model سوتر کے آدھار پر یہ سٹڈی کی ہے ڈیلٹا ویرینٹ سے لڑنے کے لیے پیسر پرتشت ہرڈ ایمینٹی پروفیسر منند اگروال کے مطابق کرونا سے نپٹنے کے لیے ہم بھارتیوں کی ایمینٹی آنے دیشوں کے تلنا میں کافی بہتر ہے کرونا کے ڈیلٹا ویرینٹ سے لڑنے کے لیے پیسر پرتشت ایمینٹی لیول پر بھارتی پہنچ چکے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں پچھتر پرتشت کے آنکھ لیں بھی چھولیں گے جو کی ہرڈ ایمینٹی کا مانک ہے پروفیسر نے دو پوائنٹ میں راحت کی خبر دی ہے نمبر ایک بھارت ہرڈ ایمینٹی کے نزدیک ہے ایسے میں کرونا کی تیسری لہر سے زیادہ خطرہ نہیں ہے نمبر دو بھارت میں ڈیلٹا ویرینٹ دوسری لہر کے وقت موجود تھا اس لیے اس کا زیادہ اثر اب یہاں کے لوگوں پر نہیں ہوگا کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی